بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی چینل فائزہ کے دنیا تو فرینڈ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جھینگا فرائی بنانے کی ریسیپی تو یہ بہت ٹیسٹی اور مسیدار بنتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں انگریڈینز کی طرف تو یہاں میں نے دو سو گرام جھینگا لیا ہے چھوٹے سائز کا جھینگا ہے اس کو میں نے اچھے سے ساف کر کے واش کر لیا ہے اور میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے آلو اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اور دھنیا کی پتی ٹو ٹیبل سپون لیا ہے اور دو میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے چاپ کر لیا ہے 3 سے 4 ہری میڈز کو میں نے اس طریقے سے چاپ کر لیا ہے اور 1 ٹی سپون لہسن کا پیسٹ لیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے دھنیا پاؤڑر لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون حلدی پاؤڑر اور 1 ٹی سپون لال میڈز پاؤڑر میں کشمیری لال میڈز پاؤڑر ہے یہ میڈی پاؤڑر زیادہ تیز نہیں ہے اس لیے میں نے 3 سے 4 ہری میڈز کو کٹ کر لیا ہے تاکہ ہمارا جھینگا فرائی تھوڑا چٹ پٹا بنے میں ایک برتن میں 1 ٹی بل سپون آئل ڈال کر گرم کر لیا ہے میں اس میں کٹا ہوا آلو ڈال کر سپرائی کر لیتی ہوں آلو کو میں تھوڑا چمک سے چلا دیتی ہوں تاکہ تیل ہر جگہ پہنچ جائے میں اس میں آئٹ کروں گی ہاپ ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون نمک ڈالنے کے بعد اس کو بھی مکس کر دیتی ہوں پھر میں اس کو ڈھککن لگا کے ڈھک دیتی ہوں اور اس کو تین سے چار نٹ تک پکاؤں گی اسرے سائیڈ ایک برتن میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے تو اس میں میں جھینہ فرائی کا مسالہ ریڈی کروں گی تو سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں یہ کٹا ہوا پیاس اب میں اس کو اچھی طریقے سے چلا لیتی ہوں اور اس کو ساکھ ٹھونے تک میں پکاؤں گی فرائی کروں گی اس طریقے سے اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں کٹی ہوئی ہری میج اب میں ڈھک کر دو سے تین منٹ تک میڈیم فلیم پر اس کو کوک کروں گی تاکہ پیاس ہمارا سافٹ ہو جائے ایدھر میں آلو کو چک کر لیتی ہوں تو دیکھئے ہمارا آلو اچھے سے کوک ہو رہا ہے آلو کو میں اس وقت تک پرائے کروں گی جب تک یہ آلو ہمارا گل نہ جائے میں آیٹ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون پانی اور اس کو ڈھک کر کے میں تین نیٹ تک کوک کروں گی اب ایدھر ہم پیاس کو بھی چک کر لیتے ہیں تو یہاں پر پیاس ہمارا سافٹ ہو چکا ہے اب میں اس میں آیٹ کروں گی کٹا ہوا ٹماٹر اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو بھی ڈھک کر کے دو سے تین نیٹ تک کوک ہونے دیتی ہوں تین مینٹ ہو چکا ہے تو اب میں اس کو چیک کرتی ہوں تو دیکھئے ٹماٹر اور پیاس اچھے سے سافٹ ہو چکے ہیں اب میں آیٹ کروں گی لہسن کا پیسٹ اور یہ پاورڈر مسالے جو میں نے انگریڈینس میں بتایا تھا اس کو بھی مکس کر دیتی ہوں تو ساری میں نے آپ لوگوں کو انگریڈینس میں نمک اور کھٹائی نہیں بتایا تھا تو وہاں میں نے ون این ہارٹ ٹی سپون نمک لیا ہے اور ایک کھٹائی یہ بھی میں اس میں آیٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اور اب میں اس میں ون ٹیبل سپون پانی ڈال کر ڈھک کر پکاؤں گی تین سے چار منٹ تک آئیے اب میں آلو کو چک کر لیتی ہوں تو دیکھئے یہاں پر آلو ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اور گل بھی چکا ہے تو میں انگریڈینس کا فلیم اب بند کر دیتی ہوں اور اب میں مسالہ چک کر لیتی ہوں تو دیکھئے ہمارا مسالہ کس طرح سے ہو گیا ہے اب میں اس کو بھون لیتی ہوں تاکہ پیاز اور ٹیماتر اچھے سے مائش ہو جائے اس طریقے سے اب میں اس کو ڈھک کر دو تین منٹ تک اور پوٹ کروں گی تو فرینڈس دو تین منٹ ہو چکا ہے اب میں مسالہ چک کر لیتی ہوں تو مسالہ ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی جھینگا جھینگا آئٹ کر کے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لیتے ہیں اب اس کو ڈھک کر بھوننے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ڈھککن کھول کر ہی پکائیں گے تو دیکھئے ہمارا جھینگا کچھ اس طریقے سے پک رہا ہے دو تین منٹ ہو چکا ہے اور جھینگا بھی ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب میں اس میں آئٹ کروں گی فرائی کیا ہوا آلو فرائی کیا ہوا آلو ڈال کر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کو میں دو سے تین منٹ تک اور پوک کروں گی تو اب آلو اور جھینگا ہمارا فرائی ہو چکا ہے ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں آئٹ کروں گی دھنیا کی پتی دھنیا کی پتی ایڈ کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں اور اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اب باری ہے اس کو سرپ کرنے کی تو فرینڈز ہم نے اس کو سرپ کر لیا ہے تو اب آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے ریسیپی اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کی کیسی لگی اور ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے thank you for watching my ویڈیو موسیقی 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 موسیقی